السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزنامہ راشت سہرہ کا اداریہ پڑھتا ہوں سنیدہ تربا کی خودکشی کا بڑھتا روح جان ملک میں خودکشی کی شرح جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ یقینا تشریش ناک ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار اکیس میں ہندوستان میں مجموعی طور پر ایک لاکھ چونسٹھ ہزار تینتیس لوگوں نے خودکشی کی تھی جو دو ہزار بیس کے مقابلے میں سات درشملو دو فیصد زیادہ ہے ان خودکشی کرنے والوں میں کسان طلباء مرد قواتین اور ہر عمر کے لڑکیاں اور لڑکیاں شامل تھیں ہر ایک کی خودکشی کا سبب کچھ بھی ہو یہ تعداد اپنے آپ میں نہائی تھی تکریف دا ہے اگر خودکشی کرنے والوں کی درد بھری کہانی ہے تو خودکشی کی خبر سننے والوں کو بھی انسانیت کے ناتے درد ہوتا ہے چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوٹ نے بھی حضر آباد میں ہفتے کو نیشنل اکاڈیمی آف لیگل اسٹڈیز انڈریسرچ کے کنونشن کے دوران تخریر کرتے ہوئے کہا کہ تربا کی خودکشی کے واقعات کے بارے میں سوچ کر فکر ہوتی ہے جب میں ان بچوں کے والدین کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے انہوں نے دو واقعات آئی آئی ٹی ممبئی میں درشن سنگھ سولن کی اور اوڈی ساکی نیشنل لا یونیورسٹی میں ایک قبائلی طالب علم کی خودکشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ادارے کہا ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ طلبہ اپنی قیمتی جانے گوا رہے ہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے زیادہ معامل سماج کے محروم طبقات سے آ رہے ہیں یہ واقعات صرف اعداد اور شمار نہیں بلکہ صدیوں کی جد و جہد کی کہانی ہے میرے خیال میں اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مسئلے کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا چیف جسٹس نے اس پر زور دیا کہ نہ صرف تعلیمی نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ طلبہ کے ذہنوں میں محبت اور ہمدردی پائدہ کرے بلکہ اساتیسہ کو بھی طلبہ کے مسائل کے تین حساس ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ امتیازی سلوک کا پورا معاملہ سیدھے تعلیم اداروں میں حساسیت اور ہمدردی کی کمی سے جڑا ہوا ہے اس لئے تعلیمی اداروں کو طلبہ میں حساسیت پائدہ کرنے کی طرف قدم اٹھانا چاہیے سوال یہ نہیں کہ کون سے طلبہ خودکشی کر رہے ہیں اور ان کا سماجی پسمنظر کیا ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلبہ میں خودکشی کا رہجان کیوں بڑھ رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ان کی تربیت یا تعلیم صحیح سے نہیں ہو رہی ہے یا خودکشی کی کچھ اور اسباب ہیں وجہ جو بھی ہو کسانوں کی طرح طلبہ کی خودکشی بھی ایک سنگین عمر ہے جس پر سنجدیگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ ایک دور تھا جب بوڑ کے نتائج آتے تھے تو کئی ناکام طلبہ حالات کا سامنا کرنے کے بجائے خودکشی تیسا خدم اٹھا لیتے تھے اس رہجان میں کمی آئی تو جے ای ای اور نیٹ وغیرہ امتحانت کی تیاری یا آلہ تعلیم اداروں میں تعلیم کے دوران خودکشی کی شرح تیزی سے بڑی ہے حیرت ہے کہ ملک کے سب سے بڑے کوچنگ ہب کوٹا میں نیٹ اور جے ای ای کی بہت مہنگی کوچنگ کرنے والے چودہ طلبہ نے اس سال ٹیسٹ کی تیاری کے دوران خودکشی کر لی کیوں خودکشی کر لی کیا وہ بہت زیادہ تناؤں میں تھے یا ان پر دماؤں زیادہ تھا ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد خودکشی کرتے تو کہا جا سکتا تھا کہ ناکامی کو برداشت نہیں کر سکے اور بہت زیادہ مایوس تھے لیکن یہاں تو تیاری کے دوران ہی خودکشی کر لی خودکشی کے بعد طلبہ کے والدین پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے ہیں یا جو اس درد سے گزر چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں گزشتہ برسوں کی ینسی آرپی کی ریپورٹ کو دیکھیں تو ہر سال طلبہ میں خودکشی کے رہجان اور شرع بڑھتی ہوئی نظر آئے گی دو ہزار سترہ میں نو ہزار نو سو پانس دو ہزار اٹھارہ میں دس ہزار ایک سو انسٹھ نو ہزار انیس میں دس ہزار تین سو پینٹیس دو ہزار بیس میں بارہ ہزار پاس سو چھپیس اور دو ہزار اکیس میں تیرہ ہزار اناسی طلبہ وہ تعلیبات نے خودکشی کی خودکشی کے اس رہجان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ دو ہزار بائیس میں یہ شرعہ اور زیادہ ہوگی غور طلب عمر ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں لڑکوں کا تناسب زیادہ اور لڑکیوں کا تناسب کم ہوتا ہے ینسی آر پی اپنی رپورٹ ہر سال پیش کرتا ہے اور ہم اسے پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخر حالات بس سے بتر کیوں ہو رہے ہیں جس دن ہم نے اس پہلو سے سوچنا اور قدم اٹھانا شروع کر دیا یقیناً حالات میں بہتری آئے اس معاملے میں جہاں سمان والدین اور سرکاروں کو آگے آنا چاہیے وہیں تعلیم اداروں اور کوچنگ مراکس کو بھی دربا کی نفسیاتی تربیت پر توجہ دینی چاہیے جیسا کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے توجہ دلائی ہے اب آئیے اخوال ذرین سنے یہ اخوال ذرین حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہیں ہم سائے کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیشہو اور انہیں کبھی تنگ نہ کرو جب ازان کی آواز سنو تو فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ اور نماز اول وقت میں پڑھا کرو ہر نماز کے بعد کچھ وظیفات کیا کرو اور تلاوت قرآن بھی کیا کرو جس اہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو ہر مہنے میں دو چار دن روزہ بھی ضرور رکھا کرو اہلت بیدیس سے ہمیشہ بچے رہو کبھی ان کے مجلس میں شرکت نہ کرو اچھا تو اب ازازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی قلعہ حافظ في امان اللہ